بینی میری جان اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے تم کیوں گلٹی فیل کر رہی ہو دیکھو آج نہیں کل تو ولید کو پتا چلی جانا تھا یہی تو اسی لئے میں نے بھائی کن کی معذوری کے بارے میں بتا دیا کم سے کم منٹلی پرپیر تو ہوتے ہو بہت اچھا کیا تو انہیں بتا دیا آج نہیں کل انہیں پتا چلتا تو تو انہیں بہت زد مال ہوتی اور ویسے بھی وہ ہسپٹل میں ڈاکٹرز انہیں سنوالی دنیا یہی تو جاتی تھی حیر جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تم بتاؤ کہاں تھے رات بھی گھرنی ہے وہ میں فلیٹ پر چلا گیا تھا میرا دوست ہے لاہور سے آیا میرا جو بزنس ہے اسے سنوالتا ہے وہاں پر اس کی خاطرداری کے لیے چلا گیا تھا وہ واپس چلا گیا میں سیدھا یہاں آگیا میری زویا کیوں مجھے فون کر رہی ہے اروسا نے کہا ہوگا اسے 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 بتاؤ اس کی وجہ سے اگر وہ لڑکی اس کی زندگی میں نہ ہوتی تو اتنے مسئلے مسائل ہاتھ سے بھی نہ ہوتے بالکل ٹھیک ہے ابھی اس کو اور اس کی دوست کو ان کی اوقات یاد دلاتی ہونا ابھی تب ہے ٹھیک ہو جائے گی ہاں باتاو باتاو ہلو ہاں کیوں فون کیا ہاں میں والد بھائی کو فون کر رہی تھی بٹ ان کا فون بن جا رہا ہے کیوں کر رہی تھی بھائی کو فون وہ مجھے ان سے ان سے اروسا کے بارے میں بات کرنی تھی اس گھٹیا کمینی عورت کا نام بھی میرے سامنے بات لی میرے بھائی کی بدنصیبی ہے وہ اس بدبخت عورت کی وجہ سے آج میرا بھائی مجبور معذور ہسپٹل میں پڑا ہے سخمی ہو کر اور اگر تو صلح صفائی یا اروسا کو اس گھر میں یا میرے بھائی کی زندگی میں دوبارہ واپس لانے کا سوچ رہی ہو نا تو زویا میری وارننگ کان کھول کے سنیو میں تمہیں اور تمہاری دوست تناہ زلیل کروں گی کہ تم دونوں پوری دنیا کو مو دکھانے کے لائک نہیں رہو گے لیکن ولی بھائی ہیں کہاں میں نے کہا نا میرے بھائی کا پیچھے چھوڑ دو تم دونوں چینے دو اسے بس دو چھوڑ دو پیچھا اس کا اب ہلو اس گھٹیا کمینی عورت کا نام بھی میرے سامنے بات لینا میرے بھائی کی بدنصیبی ہے وہ اس بدبخت عورت کی وجہ سے آج میرا بھائی مجبور معذور ہسپٹل میں پڑا ہے زخمی ہو کر ہلی بھائی ہسپٹل میں ہے اسی لئے انہوں نے میری کال اٹھائم نہیں کی